ویلکم ٹو لائف آف یورپ ٹی وی موسیقی آج میں یہاں کابودہ روکہ پرچگال میں ہوں یہ پرچگال اور یورپ کا مشہور دورسٹ پوائنٹ ہے اور اس کو اینڈ آف یورپ آف اینڈ آف پرچگال بھی کہا جاتا ہے یعنی یورپ پرچگال اور یورپ کا آخری اینڈ ہے آخری کارنر ہے جس کے بارے میں مشہور پرچگیزی شاعر نے اپنی نظم اوشلوسیادش میں لکھا تھا کہ دنیا یہاں پر ختم ہوتی ہے اور سمندر شروع ہوتا ہے چودہویں صدی کے شروع تک اس پوائنٹ کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ دنیا کا آخری کارنر ہے لیکن چودہویں صدی میں جہاں بجھ کسی نیوی گیٹر نے دنیا کی خوج کے لیے اپنے بحری بیڑوں کو نکالا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس سے آگے جہان اور بھی ہیں گرمیوں میں ہزاروں ٹورسٹ اس مقام کو وزٹ کرتے ہیں اور یہاں کے موسم سے یہاں کے حسین نظاروں سے برفور انجائے کرتے ہیں کابودہ روکہ آنے والے ٹورسٹ کو ٹورسٹ سینٹر کی طرف سے سیٹیفکیٹ بھی چاری کیے جاتے ہیں جو یادکار کی طور پر ٹورسٹ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں یہ مقام کیونکہ سطح سمندر سے مقام کیونکہ سطح سنٹر کی طور پر ٹورسٹ مقام کیونکہ سٹار کی طور پر ٹورسٹполне تکیم کیونکہ سطح قبار ٹورسٹ踏 اور ٹورسٹ شاید مقام کیونکہ سطحOOOO موسیقی کبودہ روکہ سنترہ نیچرل پارک کا حصہ ہے جس کو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا گیا ہے سنترہ نیچرل پارک کے بارے میں میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں بہت سارے کانسٹرز، مونومرز، چرچز، کانورٹ اور ایسی یادکاریں ہیں جو ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ رکھتی ہیں یہاں پر ہمیشہ ہوایں تیز چلتی رہتی ہیں اور سمندر کی لہنیں جب ناکیلی چٹانوں سے ٹکراتی ہیں تو بہت زیادہ شور برپا ہوتا ہے موسیقی 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 اور سبکرائب کیجئے تینکیو فر واتن